لے بٹا یہ ہم نے کل بات کی تھی کہ پکچر کیسے انسرٹ کرتے ہیں کلپ آٹ کیا ہوتا ہے یہ دو چیزوں بھی بات کی ہے نا اس سے آگے تم گئے نہیں تو میں نے کل یہ بتایا تھا کہ پکچر جب آپ نے انسرٹ کرنی ہے ایم ایس ورڈ میں تو آپ نے پکچر پر کلک کرنے اور اپنے سسٹم میں آپ نے دھونڈنے آپ نے پکچرز رکھی کدھر ہیں ٹھیک ہو گیا اب وہ جب آپ نے دھونڈنے ہیں نا تو آپ کو آپ کے سسٹم کی ہارڈ ڈرائیو میں آنا ہوگا سسٹم کے اندر ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جس میں آپ اپنی جو پرسنل چیزیں ہیں وہ آپ رکھتے ہیں آپ لوگ اس میں فائلز وغیرہ سیو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہارڈ ڈرائیو اس کی پارٹیشنز ہوتی ہیں کچھ سی ڈی اور ای یہ تینوں ہارڈ ڈسک کی پارٹیشنز ہیں یعنی اس کے یہ والے جناب حصے ہیں بنے ہوئے تو میں نے میرا خیال ہے ڈی میں رکھی ہوئی ہے میں نے کچھ نہ کچھ پکچر سوز میں ڈیسٹوپ پہ جاتا ہوں یہ تصویریں ہیں میری اس پکچر کو میں نے کلک کیا اور اس کو انسٹ پہ کلک کیا تو یہ پکچر آگئی اس کو ہم اگر موو کرنا چاہیں تو میں موو نہیں کر پا رہا ہمیں عام طور پر ہمیں جب سی وی ہم لوگ بناتے ہیں یا کوئی ہم لوگوں نے ایڈویشن فارم ہم نے بنانا ہوتا ہے تو پکچر کو ہم نے موو کروا کے اس کورنر پیج کے اس کورنر پہ لگانا ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے دو اپشنز ہیں ایک اپشن تو یہ ہے کہ آپ پوزیشن میں جائیں پوزیشن کا ٹیب ہے جو کہ پکچر ٹولز کے اندر ہے اس کو آپ یہاں پہ یہ پکچر آپ کی سینٹر میں آجے گی رائٹ چلی جائے گی یہ درمیان میں آجے گی اور یہ رائٹ سائٹ پہ ہے ایسے آپ اس کی پوزیشن چینج کر سکتے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر میں یہاں پہ کلک کروں اب آپ اس کو موو کروا سکتے ہیں اب آپ جہاں رکھنا چاہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اچھا اس میں کل میں نے ایک اپشن بتائی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ فریمز وغیرہ ہیں اس میں یہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں جس فریم پہ کلک کریں گے وہ فریم اپلائے ہو جائے گا اور دوسرا اس کی آپ کنٹراسٹ وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں بھائٹ نیس وغیرہ یہ کل انہوں نے سیکھا تھا ان سے آپ جو ہے نا آج یہ کر لی جائے گا اچھا اس میں میں مطلب بڑی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ایک چیز میں نے کل بتائی تھی کہ اگر ہم لوگ کچھ لکھیں سپوز میں یہاں پہ اپنا نام لکھتا ہوں وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ اپنا نام لکھتا ہوں اور اس کا میں سائز بڑھا لیتا ہوں سائز کیسے ہوتا جائے تھا کنٹرول اور شفٹ پلس گریٹر دن بڑھا ہے اچھا میں یہ چاہتا ہوں یہ پکچر یہ جو لکھا ہوئے نا یہ اس پکچر کے اوپر شو ہو یہ پکچر پیچھے چلی جائے اور یہ لکھا ہوا پکچر میں جو ہی اس پہ لے کے آتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس پہ تو یہ فٹ نہیں آرہا ہے نا اسی بات اس کے لئے آپ نے کرنا کہ ہے آپ نے پکچر ٹول میں جانے اور آپ نے ٹیکسٹ ریپنگ میں جانے ٹیکسٹ ریپنگ آپشن ہے اور یہاں پہ ایک آپشن ہے behind text behind text اس پہ click کرنے ہے جب آپ نے اس پہ click کر دیا اب آپ اس کو جہاں بھی رکھیں گے آپ دیکھیں اب وہ جو text ہے اس کے اوپر show ہو رہا نہیں بات سمجھائی تو ایسے ہم لوگ easily اس کو یہ کام کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کل میں نے بتایا تھا کہ clip part ایک option ہے اس کے بالکل ساتھ ایک option ہے اس کا نام ہے clip part تو یہ بٹا clip part میں آپ آئیں تو مختلف طرح کی مختلف طرح کے clips ہیں مختلف طرح کی shapes ہیں pictures ہیں جو MS Word software کے اندر ہی موجود ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اسی کے اندر وہ موجود ہیں اور آپ لوگوں کو جیسی آپ کو picture چاہیے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ search میں لکھنا ہے اور ویسی picture آپ کو مل جائے گی سپوز میں کہتا ہوں مجھے animal کے regarding چاہیے مجھے کوئی animal تصویر چاہیے تو میں نے animal لکھا اور go پہ click کیا تو اب دیکھیں animals تو ہیں وہ نظر آگئے ہیں ایسے یہ تو animal نہیں ہے اس کے پیچھے animal ہے background آپ اس تصویر کو insert کیسے کر سکتے ہیں اس پہ double click کریں اور اس کو ادھر لاؤ کے چھوڑ دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اچھا اگر آپ کو یہاں پہ کوئی تصویر پسند نہیں آتے مگر آپ یہاں پہ computer لکھتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھا جی computer اور اب میں go کروں go پہ click کروں اب دیکھیں computer میں جتنی computer کے متعلق computer کے متعلق جتنی تصویریں ہیں وہ ساری show ہوگی ٹھیک ہے جتنی computer کے متعلق ایسے یہ اگر آپ یہاں پہ agriculture لکھیں گے تو زراعت کے متعلق جتنی ہوگی وہ show ہو جائیں اگر آپ کو یہاں سے کوئی آپ کی desired picture ہے وہ آپ کو نہیں ملتی تو آپ نے کہا کرنا ہے organize clips میں آ جانے organize clips میں آ جانے اور یہاں پہ آ کے my collection میں اور my collection میں اگر آپ جائیں تو آپ نے office collection میں جانا ہے office collection دیکھیں office collection پہ click کیا تو آپ کے سامنے یہ folders open ہو گئے academic اور agriculture اور animals اور arts وغیرہ وغیرہ آپ کو جس طرح کا جس طرح کی picture آپ کو required ہے آپ وہ لے سکتے ہیں suppose میں کہتا ہوں emotions پہ چاہیے وہ emotions پہ یہ دو پکچر ہیں میں کہتا ہوں food پہ چاہیے تو food پہ کھانے پینے پہ یہ تین چار ہیں وہ add کر سکتے ہیں تیسری option ہے illustration کے اندر تیسری option ہے shapes different طرح کی shapes آپ لے سکتے ہیں آپ لوگوں نے کوئی notes وغیرہ بنانے ہیں تو ایسی چیز آپ لوگوں نے بنانے ہیں جی تو اس کے لئے آپ نے کوئی shape like میں یہ بلی shape لیتا ہوں یہ shape لی جیسی میں نے shape پہ click کیا تو یہ sign آ جائے گا plus کا sign اس کو آپ drag کریں double click کر کے اس کو drag کریں آپ نے جتنے اسے میں اس کو drag کیا ویسی shape یہاں پہ بن جائے گی اب ان میں سے آپ اس کو customize کر سکتے ہیں جو color آپ پسند کرتے ہیں وہ color آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی suppose میں یہ جناب لے لیتا ہوں اب میں اس پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں اگر میں اس پہ کچھ لکھنا چاہوں تو میں لکھ بھی سکتا ہوں کیسے اس picture پہ right click کرنے اور add text میں جانے add text کر دینا جو ہی add text کیا اب آپ اس پہ کچھ لکھ سکتے ہیں for example میں لکھتا ہوں جی تاہر محمود تو عام طور پہ یہ کوئی ایسی heading دینے کے لیے جو آپ heading کسی shape میں دینا چاہیں اس کے لیے یہ جو picture shapes کا tool ہے یہ ہم لوگ use کرتے ہیں اس کو select کریں اس کا zoom size بڑھا لیں ٹھیک ہوگا control ctrl b کر کے اوکی جی یہاں تک سمجھ آ رہی ہے اس کو آپ یہاں سے customize کر سکتے ہیں اس کی shape کو آپ color دے سکتے ہیں یہ جو shape ہے اس کو یہاں سے color دے سکتے ہیں shape fill میں آپ جا کے تو colors وغیرہ دے سکتے ہیں shape کی جو outline ہے اس کو آپ کوئی اور color دے سکتے ہیں outline کیا ہوتی ہے بتا ہے آپ کو یہ جو border ہے اس کا border ہے اس کو outline کہیں اس کو اگر میں تھوڑا zoom کروں اس کو اگر بڑھا دوں تھوڑا تو i think آپ کو بہتر نظر آئے گا خیر جی اس کی outline پہ وہ color ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہوگا اور اس کے علاوہ shape کو آپ change بھی کر سکتے ہیں میں اگر یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ shape change ہوگی ٹھیک ہے میں ادھر click کرتا ہوں یہ shape ہوگی تو اس طرح کی shapes آپ اس پہ جا کے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں اس کا آپ اگر shadow وغیرہ یہ کچھ graphical options ہیں اس کے background بھی آپ shadow چاہتے ہیں تو وہ shadow آپ یہاں سے لے سکتے ہیں میں چاہتا ہوں اس طرح سے shadow show تو میں نے اس پہ click کے آپ دیکھیں اس طرف کو اس کا shadow آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کچھ 3D effects ہیں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسا تو 3D 3D کا مطلب ہوتا ہے 3 3 directions 3 dimensional 3D 3 dimensional تو 3 dimensional اس طرح کی effects ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا no problem سہلا اس کے بعد option ہے smart art کی smart art کو بھی آپ اپنے document میں use کر سکتے ہیں اپنی requirement کے مطابق آپ کچھ notes بنا رہے ہیں اور اس کو آپ کچھ تھوڑا graphical form میں اس کو show کرنا چاہتے ہیں میں page number 2 پہ جاتا ہوں جی نیا page لینا وہ کیا کرتے ہیں کچھ یاد ہے نیا page لینا وہ تو کیا کرتے ہیں blank page پہ کلک کروں تو میں نے blank page کیا ایک نیا page آیا second page پہ میں جاتا ہوں اور یہاں سے ہم لوگ smart art کو کسی بھی smart art کو لیتے ہیں اچھا smart art پہ کلک کریں تو different طرح کے smart arts موجود ہیں ہمارے پاس اس میں آپ list میں آئیں process میں آئیں تو اس طرح سے process کا مطلب ہے کچھ ایسی terms ہیں کچھ ایسا آپ لوگوں نے show کرنا ہے کسی کو دکھانا ہے آپ کو ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں جس میں process جو ہے وہ show یہ پورا عمل ہویا ہے یہ beginning stage تھی یہ اسے بڑھ کے اسے بڑھ کے ٹھیک ہے for example میں یہاں پہ process کے لیے کوئی 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 shape لے لیتے ہیں یہ shape لے لیتے ہیں تو اس کو میں نے apply کیا اس shape ٹھیک ہے اب اس shape کو میں نے apply کیا یہ shape بتا رہی ہے کہ یہ والا ہی جو process میں یہ جو position تھی وہ جنب initial تھی یہ اس سے next تھی یہ اس سے next تھی آپ اگر کچھ notes وغیرہ بنا رہے ہیں اور آپ notes میں کسی process کو آپ نے ظاہر کرنے تو اس کو آپ اس طرح سے shapes دے کے یعنی اس کو smart art دے کے آپ اس کو show کر سکتے ہیں یہاں پہ پہ میں لکھتا ہوں فرض کریں ہم computer کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں data یہاں پہ second میں میں لکھتا ہوں information یا for example میں لکھتا ہوں process اور یہاں پہ third میں میں لکھتا ہوں information یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ data جو ہوتا ہے وہ process ہونے کے بعد information بن جاتا ہے ٹھیک ہے پہلی stage data ہے دوسری اس پہ process ہوتا ہے تیسری information بن جاتی ہو اس کو آپ customize کرنا چاہیں تو آپ customize کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ different طرح سے اس کو آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا آپ دیں اب تھوڑا سا یہ جو ہے بہتر لگ رہا ہے اس کو آپ ختم کر دیں اور اس کی side پہ click کریں تمہارے پاس اس طرح سے یہ smart art جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہو گیا جی اس سے last option ہے chart بس آج کے لیے اتنا ہی آج ہم لوگوں نے یہ بس last option کو دیکھنا ہے اس کے لیے میں ایک اور page لے دیتا ہوں blank page پہ sorry cover page آ گیا blank page پہ ہم click کرتے ہیں ایک اور page میں ہم چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ میں chart لیتا ہوں chart پہ click کرتا ہوں suppose میں پہلے والا chart column میں جا کے پہلے والا chart ہی لیتا ہوں chart in fact use کیوں ہوتا ہے کسی statistical figure کو یعنی کچھ ہم لوگوں نے اداد و شمار ہمارے پاس ہیں کچھ ہمارے پاس calculations ہیں ان کو ہم نے graphic form میں ظاہر کرنا ہے آپ لوگوں نے کبھی cricket کا match دیکھا ہو تو وہ جو run rate ہوتی ہے وہ chart پہ شوہ رہی ہے chart کے میں سے شوہ رہی ہے تو chart سے سمجھنا آسانی ہو جاتی ہے easy ہو جاتا ہے جی میں نے chart پہ clickیا نا یہ ایک chart بن گیا اس کے ساتھ ہی اس طرف کچھ انہوں نے مجھے جنب excel کی ایک sheet open کر دی اور انہوں نے کہا جو آپ یہاں پہ calculation کریں گے وہ والی یہ chart شوہ کرے گا آپ دیکھیں آپ میں category 1, 2, 3, 4 لکھا ہوا رہا ہے اور وہ اس طرف لکھا ہوا رہا ہے یعنی آپ کو x axis پہ categories نظر آ رہی ہیں اور y axis پہ numbering نظر آ رہی ہیں 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 کسی بھی chart کے دو axis ہوتے ہیں ایک x axis اور اس طرف high axis اور وہ اس طرح سے ہوتے ہیں اوکے اب میں بیٹا کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی category میں یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں اوپر series 1, 2, 3 میں ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ month ہیں یا یہ سال ہیں سال 2015 اور next 16 and اس سے next میں یہاں پہ کہتا ہوں 17 اور یہاں پہ میرے پاس کچھ items ہیں اور ان کی یہ prices ہیں بتانا ہی ہے چاہ رہوں کہ یہ جو prices ہیں یہ سال 2015 میں یہ تھی 16 میں یہ تھی اور 17 میں یہ تھی یہاں پہ ہم لوگ example لے لیتے ہیں bike Honda like 1, 2, 5 کہ اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کی price تھی جی 1, 25,000 ٹھیک ہے 16 میں کم ہوگی 1, 10,000 ہوگی پرس کریں اور 17 میں اس سے بھی کم ہوگی 1, 5,000 ہوگی ٹھیک ہو گیا سمجھا رہی یہاں پہ ہم لوگ لکھتے ہیں Honda 100 سپوز یہ یہ کچھ items ہمارے پر اس کی price تو ہے وہ تھی سال 2015 میں اگر ہم فرض کریں کہ جناب 90,000 اس میں آکے 86,000 اور 17 میں چل کے 85,000 ایسے ہی آپ category 3 اور 4 کو آپ جو enter کر کے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں میں اس کو close کرتا ہوں اور جو میں نے دو option دو چیزیں بنائی ہیں آپ ان کو دیکھے گا بائک 1 to 5 اور ہونڈا 100 یعنی ہونڈا 1 to 5 اور 100 یہ ہمیں یہاں پہ سیریز نظر آ رہی ہے جو وہاں شوہ رہی تھی 2015 میں نے دیا 16 اور 70 اب اس کی پرائس وہ چارٹ کی صورت میں شوہ کر رہی ہے ہونڈا 1 to 5 کی یہ جو کلر کس کو شوہ کر رہی ہے سال 2015 کو یہاں پہ دیکھیں یہ بتا یہ چارٹ سال 2015 میں اس کی قیمت 1 25 تھی 20 سے اوپر ہے اور 16 میں 20 سے کم ہوگئی ٹھیک ہے نا 10 اس سے بھی کم ہوگی ٹھیک ہے ہونڈا 100 یہ بھی ایسے شور تینوں سیریز بتا رہی ہیں کہ یہ کیا کیا پرائس رہی اس طرح سے چارٹ ہماری مدد کرتا ہے کچھ statistical جو ہمارے پاس figures ہوتے ہیں ان کو graphical form میں ظاہر کرنے یہ چارٹ بھی آپ ایسے جہاں ہمارے پاس ان کے styles موجود ہیں ان سے آپ انہیں customize کر سکتے ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا ہی